لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی شدری ویسر لی امری وحال لغدتا من لسانی یفق و قولی حضبنا اللہ ونیم الوکیل ونیم المولا ونیم النسیر الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا باللحق الصلاة والسلام وطحیت والاکرام على نبینا المعید ورسولنا المسدد المصطفل امجد المحمود الاحمد حبیب اللہ العالمین بالقاسم محمد وعلا آل بیت ہی تیبین الطاہرین الماسومین وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا آدَائِهِمْ وَمُعَانَدِهِمْ وَظَالِمِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَشَاكِينَ فِي مَجْمَعِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ تَبَارَكُ وَطَالَ فِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَفُرْقَانِ الْحَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي صلاة بل محمد وَالَمَ ازان گرام قد معزز سامین اکرام اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے آپ ازاز سے گزائش ہے ایک مرتبہ علم فتید مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ مشیر جا بنت سقاوت علی مرہوم حامد حسین ابن سردار حسین مرہومہ اسمت آرہ بنت صادق علی مرہوم موسین سجاد ابن محمد نواب قاسمی مرہوم زفر علی ابن صادق علی مرہوم سمر آرہ بیگم منت پیارے نواب مرہوم صادق علی ابن سجاد علی مرہوم مولا باندی بنت سید غفار حسین مرہوم سفیر حیدر رضیوی ابن سید خادم حسین مرہوم صادق علی ابن قادم علی جگر اور مرہوم محمد رفیق حامد حسین اور جملہ مرہوم مومنانات کی روکو بخش دے مرہوم محمد رفیق حسین صلوات پر محمد و آل محمد ازان گرام قاد موزز سامین کرام خمسے مجالیس کی تیسری گفتگو جو شخصیتِ ابو الفضل عباس کی عنوان سے آپ کی ساماتوں کے حوالے کی جا رہی ہے اور اگر میری گزارشات آپ کے ادھانِ عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل میں نے گفتگو یہاں تمام کی تھی کہ سرکارِ وفا کا ولادت کے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کے نظرانے کو پیش کرنا ہمیں قربانی کا درست دیتا ہے اور کہا تھا جس معاشرے میں دینے والے ہاتھ بڑھیں گے اس معاشرے میں اختلافات کم ہوگا لڑائیاں کم ہوگی جھگڑے کم ہوں گے چلہ پکار کم ہوگی لیکن جس معاشرے میں لینے والے ہاتھ زیادہ ہوں گے اس میں جھگڑا بھی ہوگا اختلافات بھی ہوں گے لڑائیاں بھی ہوگی اور چلہ پکار بھی ہوگی کل ایک مثال سے آپ کی خدمت میں بات واضح کی تھی کہ جس معاشرے میں دینے والے ہاتھ بڑھتی ہیں دینے کا جمعہ بڑھتا ہے دینے کا جذبہ بڑھتا ہے اس معاشرے میں فساد ختم ہو جاتا ہے دشمنیاں کم ہو جاتی ہیں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں یہ ہم نے کہاں سے سکھا سرکار وفا تو اس جذبہ قربانی سے اپنے اندر جذبہ قربانی کو جگہ دے جانے گیا غور کر رہے ہیں نہ سرکار وفا پوری کربلا دے دینا سکھاتی ہے کئی میں جانے گا ہمیں کربلا میں لیا نہیں گیا بلکہ کربلا نے ہمیشہ دینا ہی سکھایا ہے یعنی گوت کے پالے دینا سکھائے جان دینا سکھائی اور میں نے کہاں سے لے کر آج تک صبح کی مجلد میں جمعہ کہا تھا کہ کربلا نے فطرتوں کو بدل دیا جو سماج جو معاشرہ جو سوسائٹی جانے گرامی لینے کے لیے بڑھتا ہے کہ لے لیا جائے لے لیا جائے لیکن کربلا فطرتوں کو بدل کے بتا رہی ہے کربلا نے دینا سکھایا لینے والے کم ہو جاتے ہیں دینے والے زیادہ دکھائی دیتے ہیں یعنی یہ اربین کا اصابہ ہے کہ جہاں دینے والے بڑھ بڑھ کے دیتے ہیں کیوں کربلا نے مزاج بدل دیا کربلا نے فطرتیں اور عادتوں کو تبدیل کر دیا اور دینے کا جذبہ پیدا کر دیا ہماری ذمہ دارے کے اس جذبے کو سال بھر باقی رکھیں اور کر رہے ہیں تو گفتگو کا نہیں ہاں تک پہنچی تھی آج یہی سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ سرکار امیر کائنات نے شہزادی زینب کی آغوش سے مولا عباس کو اپنی آغوش ملیا اور میں نے کہا تھا کہا کہ میں نے اس بچے کا نام اللہ کر رسول کے کہنے پر عباس رکھا میں نے کہا تھا عباس کے ایک معنی ہے شیر کے لیکن ایک معنی اور میں آج دیکھ رہا تھا لفظ نکلا ہے عبوس سے وہ جس کا چہرہ خشمگین ہو غدب والا ہو علماء نے لکھا کہ سرکار وفا کے لیے شاید اس لیے بھی لفظ لکھا گیا کہ دشمنوں کے لیے ہمیشہ آپ کا چہرہ غضب آور ہوا کرتا تھا ہے نہیں امکانات ہے ایک چیز دو طریقے کی ہو جی ہاں بالکل ہے آپ کیا کہتے ہیں امیر کائنات کی زیادت میں اسلام علیکہ یا السلام علا نعمت اللہ علی الابرار اے مولا آپ پر سلام ہو آپ نعمت خدا ہے نیکوکار لوگوں پر متقی لوگوں پر اور ایک مقام پر کیا کہتے ہیں اسلام علا نقمت اللہ علی الکفار کہ مولا مولا کائنات کی زیادت میں کہ اے مولا آپ پر سلام ہو آپ دشمنوں کے لیے عذاب ہے کفاروں کے لیے عذاب ہے تو جو علی مومنوں کے لیے نعمت ہے وہی علی کفاروں کے لیے نقمت بھی ہے ایک ذات دو باتیں اچھا عام زندگی میں میں مثال دے دوں فرد کیجئے آپ شیعت مند ہے آپ کا دل کر رہے ہیں آپ نے ایسی چالو کے ایسی میں بیٹھے ہوئے ایسی تو ایک ہی ہے ہے نہیں اور ہماری طبیعت خراب ہے ہمیں ایسی اچھی لگے گی نہیں تو جو سیعت مند ہے اسے ایسی کا مزارہ ہے جو بیمار ہے اسے ایسی حذیت پہنچا رہی ہے یہ لفظوں کو بدل کے کہوں جس کے بعد ایمان جیسی سیعت ہو اسے علی کا مزاج نعمتوں اور مومنوں اللہ ازانہ کرامی اب خواہ کر رہے تو اسی طریقے سرکار وفا کے ابباس کے معنی میں جہاں لوگوں نے شیر لکھا و خشمگین چہرہ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی دسمن پہ نگاہ ڈالتے تھے تو چہرہ دیکھ کے آدمی گھبرا جائے اس لیے بھی شاید مولا کائنات نے آپ کا نام ابباس رکھا اچھا ایسا نہیں ہے ایک بات اور پیش کی تھی کہ امیر کائنات کی ولادت میں اور مولا ابباس کی ولادت میں بڑی مشابہت ہے کل ایک جملہ پیش کر چکا ہوں کہ جہاں جناب ام البنین کہہ رہی ہے خدا نے بیٹا تو دیا لیکن اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تو امیر کائنات نے کیا کہا تھا بلکل ہو بہو میری ولادت کا یہ منظر ہے کہ آنکھیں تو ہم نے بھی نہیں کھولی تھی تین دن تک خانہ کعبہ میں رہے جب تک رسول کی آگوش میں نہیں چلے گئے میرے لال حسین کو بلاؤ حسین کی آگوش میں دیا ابباس نے آنکھیں کھولی آقا پہلی زہرت آپ کی کی ہے جاتے جاتے بھی آپ کے چہرے کی زہرت کروں گا گور کر رہے ہیں یہ شباحت ہے امیر کائنات اور سرکار وفا کی ولادت میں اور ایسا نہیں ہے کہ شریف یہی شباحت ہے بلکہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کو تو شاید غلط نہ ہوگا اگر جناب علی اکبر شبیت رسول اللہ کی تو ابباس شبیت امیر کائنات علی ابن ابی تعلقی ایسا نہیں ہے جانے گرامی اسی لئے تاریخ نے لکھا کہ اگر بازار میں جناب علی اکبر اور ابباس ساتھ ساتھ نکلتے تھے تو دکاندار اپنے گہاکوں کو اپنے کسمروں کو چھوڑ کر ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اپنی دکانوں سے بھار آ جاتے تھے حضیان گرامی یا یوں کہہ لیا جائے کہ شاید زمانے والے اکبر اور ابباس کو نہیں ریکھ رہتے بلکہ انہیں محمد و علی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ اکبر شبیت رسول اللہ کی ابباس شبیح ہے حضیان گرامی امیر کائنات کی آپ غور کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جب آپ کا سن مبارک بارہ سے تیرہ سال کا ہوا ہے اور آپ مارکہ سفین میں پہنچے ہے نہیں حضیان گرامی سفین ایک بڑی جنگ ہے اور بہت سے واقعات اس کے اندر اونمہ ہوئے امیر کائنات کے لیے ملتا ہے کہ امیر کائنات جب جنگ کرتے تھے اپنے امامے کی تحت الحنق کھولتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ وغیرہ مستحب ہے نماز کے عالم میں تحت الحنق کھولنا یہ پٹی جو امامے کے پیچھے ہوتی ہے اسے نکال کر گردن پر ڈالا جاتا ہے بعض علماء مستحدین اور ماراجیں آج بھی سیل کو انجام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں تحت الحنق مستحب ہے نماز کے عالم میں اس کو نکال کے ڈالنا بعض ماراجوں کو آپ دیکھیں گے ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں تو تحت الحنق امیر کائنات اس تحت الحنق کو کھولتے تھے اور اپنے چہرے پر نقاہ پنا کے جنگ کیا کرتے تھے یہ امیر کائنات کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے تاریخ دیتی ہے جنگ سفین میں جب امیر کائنات نے سرکار وفا کو بھیجا ہے تو خیمے سے آمادہ کیا اور جو آپ کا اپنا خود تھا وہ پہنایا خود سرکار وفا نے اپنے بابا کے جیسے تحت الحنق نکالی اور چہرے کو چھپایا اس کے بعد حتی جنگی لباز بھی امیر کائنات نے اپنا پہنایا رہوار بھی اپنا دیا اب سرکار وفا چلے حملہ کرنا شروع کیا اس سے پہلے کسی نے جنگ دیکھی نہیں تھی لیکن جب حملہ دیکھا ہے اور لوگوں کو کئیوں کو واصل جہنم کیا شام کی فوجیں بھاگنے لگی تب حاکم شام کہتا ہے ابن شاسا سے ابن شاسا وہ شخص ہے جس کا اندائی خود اس کے جملے سے لگائی ہے کہتا ہے حاکم شام کہ جاؤ اور جا کر اس کا کام تمام کرو کہتا ہے میری بے عزت ہی ہے میں اکیلوں سے نہیں ہزاروں سے لنے کا عادی ہوں اور تم کہتے ہیں جوان کے ساتھ میں چلا جاؤ کہ ہوگا کیا پھر کہ کچھ نہیں میری ساتھ اولادی ہیں ایک کو بھیجے دیتا ہوں کام تمام ہو جائے گا تاریخ نے لکھا پہلا آیا واسل جہنم دوسرا آیا دھان جہنم ایک ایک کر کے سرکار وفا نے ساتھوں کو واسل جہنم کیا اب تو باپ تو باپ تھا محبت نے طلب اٹھی اب حاکم شام کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جاؤ اور جا کے اس جوان کا کام تمام کرو اب خود غزب میں آ گیا جلال میں آ گیا اور جلال میں آنے کے بعد کہتا ہے اے جوان تم نے میرے کتنے مار ڈالے تم نے میرے ساتھوں اولادوں کو ختم کا ڈالا اب میں تمہیں باقی نہیں رکھوں گا کوئی طاقت نہیں جو تمہیں بچا سکتی ہے سرکار وفا نے کچھ نہیں کہا حملے ہوتے رہے ادھر سے بھی بہادر توتا بہت دیر تک لڑتے رہے اور اچانک سے ایک ایسا حملہ کیا کہ باپی زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیا اب جب بہادر شاسہ جیسا بہادر زمین پر گیا تو لوگوں میں کھلبلی مچی بھئی یہ ہے کون لڑکون رہا ہے کس کا انداز ایسے ہے کہ نہیں معلوم لڑکون رہا ہے آنکھیں بتا رہی علی ہے حملہ بتا رہا علی کا عملہ ہے جبکہ سرکار وفا سرکار وفا کی عمر کم تھی لیکن چونکہ قد بلند تھا لوگ دھوکہ کھا رہے تھے قوی حیکل تھے لوگ دھوکہ کھا رہے تھے ورنہ عمر میں بھی بہت زیادہ فاصلہ ہونے سے شخصیتیں پہچان نہیں جاتی ہے کب پتا نہیں کون ہے لیکن آنکھیں علی جیسی حملہ علی جیسا وار علی جیسا ہو نہ ہو یہ علی ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال کر حملہ کر رہے ہیں عزیز آنگرامی آپ کی خدمت میں کہو تاریخ میں دو ہی تو دھوکے ہوئے ہیں کبھی یا تو زمانے نے عباس کو علی سمجھا یا علی کو محمد سمجھا عزیز آنگرامی عزیز آنگرامی عزیز آنگرامی لیکن ان دونوں دھوکوں میں بھی ایک بڑا فرق ہے شبِ حجرت کا جو دھوکہ تھا وہ رات کی تاریخی میں ہو رہا تھا اور عباس میں جو دھوکہ ہوا تھا دن کے اجالے کا دھوکہ اور کر جانے کیا ہمیں یہ سرکارِ وفا کی جنگ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وجہ کیا ہے کل آپ کی خدمت میں سرکارِ وفا کی عزیز آنگرامی جن صفت کو پیش کیا تھا وہ تھا علم میں نے کہا کہ اتنے عالم ہونے کے بعد خدبات کیوں نہیں تاریخ میں ان کے بیانات کیوں نہیں اس کی وجہ کل پیش کی تھی کہ اہلِ بیت کے خاندان میں ہمیشہ احترام کو ملوز خاطر آج سرکارِ وفا کی شجاعت کو آپ نے ملاحظہ کیا یہ جنگ سفین کی شجاعت تھی جو سرکارِ وفا دکھا رہتے وجہ کیا تھے جانگرامی جس طریقے سے بابا علی سے وراست میں شجاعت لی تھی خود ننیال بھی بہت زیادہ شجاعت تھا آپ کے نانا کے لیے تو نہیں لیکن تاریخ نے لکھا آپ کے پر نانا جن کا نام تاریخ نے آمیر لکھا ان کے لیے عرب نے ایک نام دیا تھا ملائب الالسنہ نیزوں سے کھیلنے والے ہنر یہ تھا کہ کئیوں کے درمیان اگر گر جائے تو کھیلتے کھیلتے لوگوں کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا کرتے تھے آپ کے پر نانا کے لیے اور اتنی شجاعت مشہور تھی کہ جب بھی کوئی قیسر روم کے پاس جاتا اور وہ پوچھتا کہ کیا آمیر سے تمہارا کوئی رشتہ ہے اگر آمیر سے کوئی رشتہ نکل جاتا تو قیسر روم اسے تحفے دیتا تھا کیوں؟ اتنا متاثر تھا آپ کی شجاعت سے تاریخ نے لکھا اور عربوں کے ایک دستور تھا کہ جب تلوار چلانے میں کوئی تلوار کا دھنی ہو جائے اور جس کی تلوار کا شور شراب عرب میں ہوتا تھا تو عرب والے اپنی تلوار شجاعت پر اس کا نام لکھوا لیتے تھے ہوتا ہے نہیں؟ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے میں مثال دوں گا آپ کو اس زمانے کا مزغل ہی تھا یا شاعری تھی یا جنگے تھی ان دو چیزوں کو بہت فوکس کرتے تھے آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ایک زمانہ تھا کرکیٹ میں سچین تیندل کرماسٹر براسٹر نتیجہ کیا؟ بیٹ کے اوپر اس کی سگنیچر آ رہی ہے اس کا فوٹو آ رہا ہے اس کا نام لکھی آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے فلڈ کا دھنی ہے اپنے فلڈ کا ماستر ہے تو آج کے زمانے میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جس فلڈ میں جانے گرامی کوئی مشہور ہو جائے تو اس کی فوٹو اس پر آنے لگتی ہے اس کی سگنیچر سے آنے لگتی ہے اس کے نام آنے لگتے ہیں فلوال کی دنیا رونالڈوں کے نام سے دو کرتے ہیں اس کے فوٹو چلتے ہیں اس کے نام سے ٹی شٹ بکتے ہیں اس کے فوٹو سے اس کے نمبر سے ٹی شٹ بکتے ہیں ہے نہیں ہر زمانے ہوتا ہے اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جو شجاعت میں جس کی تلواروں کا چرچہ ہونے لگے اس کا نام تلوار شجاعت پر لکھ دیا کرتے تھے تاریخ نے لکھا کہ دو ہجری جنگِ بدر سے پہلے تک عرب کی تلوار شجاعت پر جنابِ عباس کے پر نانا جنابِ آمیر کا نام لکھا ہوا تھا لیکن دو ہجری میں بدر کے مارکے میں جب امیرِ کائنات نے تلوار چلائی ہے اور لوگوں نے امیرِ کائنات کے حملوں کو دیکھا اس دن سے یہ ارادہ کیا کہ اب تلوارِ شجاعت پر آمیر کا نہیں بلکہ علی کا نام ہونا چاہیے یا لفظوں کو سمیت کے تلوارِ عرب پر نام دکھائی دیا تو یہ عباس کے نانا کا نام دکھائی دیا یہ عباس کے بابا کا نام دکھائی دیا اسی فند ہمارے کا ہے سرکارِ عفا حملہ کر رہے ہیں کسی نے آکے خیمے میں امیرِ کائنات سے کہا یا علی آپ خیمے میں تشریف فرما ہے لوگ عباس کو علی سمجھ رہے ہیں تو امیرِ کائنات نے کہا تھا کہ جاؤ اور جانے کے بعد عباس سے کہو کہ بابا علی بھلا رہے ہیں تب تاریخ نے لکھا کہ امیرِ کائنات خیمے سے باہر نکلے تب لوگوں نے دیکھا علی تو خیمے میں ہے یہ کون ہے سرکارِ وفا کو پیغام ملا سرکارِ وفا واپس پلٹے کہتے ہیں کہ بالے ذلفے بھی بہت بلند تھی جب واپس پلٹے ہیں البتہ دو روایتیں میں نے دیکھی دونوں کو میں آپ کی خیمے پیش کرتا ہوں جب واپس پلٹ رہے تھے اور آپ کے گیسو آپ کے چہرے پر آ رہے تھے سورہ چہرہ وجی تھا تب امیرِ کائنات نے دور سے کہا تھا انتا قمر البنی حاشم عباس تم قمر بنی حاشم ہو بنی حاشم کا چاند ہو تو بعض علماء نے لکھا امیرِ کائنات نے یہ خطاب سے نوادہ تھا اس کے بعد سے آپ قمر بنی حاشم ہو گئے ایک جملہ کا ہو اگر کوئی بستی کوئی گاؤں ہو اور وہاں لوگ کہیں کہ فلاہ صاحب عالم ہیں تو ان کے علم کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا علم کتنا ہوگا جاہلوں میں کہتے ہیں اندوں میں کانہ راجہ ایسے جاہلوں میں اگر کسی کے پاس تھوڑا مورا بھی علم ہے تو وہ عالم ہے لیکن اگر قوم اور نجف میں کوئی کہ فلاہ شخص عالم ہے کیا مطلب واقعی علم ہے پڑے لکھوں میں عالم ہے اس کے علم کا اندازہ کہ اجزانِ گرامی اگر سرکارِ وفا کسی ایسے قبیلے میں ہوتے کہ جہاں چہرے خوبصورت نہ ہو جہاں اجزانِ گرامی شکلِ مناسب نہ ہو اور قمر بنی حاشم کہہ جاتے تو سمجھ میں آتا ایسے قبیلے میں تھے جہاں ہر چہرہ چاند جیسا کہہ رہا تھا ہر شکل خوبصورت سی تھی ہر صورت اجزانِ گرامی چمک رہی تھی اگر ایسوں کے درمیان کسی کو قمر بنی حاشم کہا گیا ہے تو واقعاً اس کی خوبصورتی کا عالم کیا رہا ہوگا اب طورتح سے اگر ایسے قبیلہ کسی کو ق Millیان اگر ایسے قدم جیسا ہے یہ وہ پہلا مرع получается سرکارِ وفا کو بعض لوگوں نے لکھا امیرِ کائنات نے قمر بنی حاشم کہا اور جیسا انہیں گئے یہ وہ شجاعت کے تہور تھے جو سرکارِ وفا نے جنگِ صفین میں دکھا ہے بعض لوگوں نے لکھا نہرواں نے بھی کچھ دیرے بھی حملہ کیا تھا لیکن وہ حملہ جو صفین میں دکھائی دیا وہ نہروان میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے ایک نظر آپ کو مدرس امام حسن کی مجلس میں پیش کی تھی یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ سرکار وفا کے ایک حملے کی بنا پر زمانے نے آپ کو شجا اور بہدر کہا آپ تاریت دیکھیں اللہ کے رسول ہے ایک مقام سے گزر رہے ہیں کیا دیکھا کچھ جوان ہے ایک بڑا سا پتھر اٹھا رہے ہیں بڑا سا پتھر اٹھا رہے ہیں ہوا کیا جب پتھر اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ زور آزمائی دیکھ رہے ہیں کس کے پاس کتنی طاقت ہے کون کتنا زیادہ بہدر ہے کس میں کتنی صلاحیت ہے تو اللہ کے رسول نے رکھ کے کہا تھا اشجع الناس من غلب علی الہوہ شجاہ ترین شخص وہ ہے جو اپنے خواہشات پر کنٹرول پیدا کر لے آپ گوھر کر رہے ہیں ازانگرامین بلکل جنگ سفین میں امیر کائنات نے سرکار وفا کو موقع دیا زمانے نے آپ کے تلوار کا ہنر دیکھا سرکار وفا کو شجاہ کا لیکن میں بہارہ کہ چکا ہوں کہ اس لیے شجاہ نہیں کہا کہ صرف سفین میں تلوار چلائی تھی بلکہ شجاہ کہنے کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی وہ کیا کہ آپ ملائے لکر ایک جنگ سے نہیں معلوم میں نے بات کر پیش کی ایک جنگ سے جب رسول اللہ واپس پلٹے تھے تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ ابھی ہمیں ایک اس سے بڑی جنگ کرنا ہے یا رسول اللہ اس سے بڑی جنگ ہم خون دے کے آ رہے ہیں ہم جانے دے کر آ رہے ہیں ہم سر کٹا کے آ رہے ہیں ہم تلوارے چلا کے آ رہے ہیں آپ کرے اس سے بڑی جنگ اللہ کے رسول نے کہا تھا جیہا اس سے بڑی جنگ جس میں نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ نیزوں کی ضرورت ہے نہ تیروں کی ضرورت ہے نہ خون دینے کی ضرورت ہے نہ لاشے اٹھانے کی ضرورت ہے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی جنگ ہے جس میں نہ خون کی ضرورت نہ تلوار کی ضرورت اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ آپ کی اپنے نفس سے جنگ ہے اپنے خواہشات سے جنگ ہے کوئی اللہ کے رسول نے کیا سمجھا دیا اللہ کے رسول نے سمجھا دیا میدان میں جا کر لڑنا بربر کی حملے کرنا تلوان چلانا جہادِ ازغر کی حیثیت رکھتا ہے اپنے خواہشات سے لڑنا جہادِ اکبر کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکارِ وفا جنگ کے سفین میں اپنے تلوار کے ہنر کو دکھا چکے تھے صرف اس ایک مارکے کی بنا پر شجاہ نہیں بنے بلکہ ولادت سے لے کر کربلا کے آخری ساس تک سرکارِ وفا اپنی خواہشات کو قولِ امام کے تابع بناتے رہے بھئیہ ایسے نہیں ایسے کرو بھئیہ یہ نہیں یہ کرو بھئیہ وہاں نہیں یہ کرو جیسے امام حسین کہتے تھے اپنے خواہشات کو ویسے ڈالتے جاتے تھے اپنی مرادوں کو ویسے لگاتے جاتے تھے اپنی تمنہوں کو ویسے مورتے جاتے تھے اور سرکارِ وفا نے بتا دیا کہ یاد رکھو علی کا بیٹا ہوں جس علی سے شجاہت کا ہونے سیکھا ہے جس علی سے تلوار چلانے کا ہونے سیکھا ہے اسی سے علی سے اپنے تلوار کے دھنی تھے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے لیکن جب اسلام پہ ضرورت آئی تو اس علی نے گلی میں رسی کو بھی برداشت کیا اتنے خاموش رہے کہ لوگ سوچنے پہ تھے کہ وہ علی جس کی تلوار اتنی مشہور ہو وہ کیوں کر اتنا خاموش ہے وہ ابباس بٹا رہے تھے کہ یاد رکھو جس طریقے سے تلوار چلانے کا ہنر اپنے بابا سے لیا ہے ایسے صبر کرنے کا سلیقہ بھی اپنے بابا سے سیکھا ہے قول امام کے اطاعت کرنے کا ہنر بھی اپنے بابا سے سیکھا ہے ایزان اگرامے یا یوں کہلو یا یوں کہلو ہر مقام پر اپنے آپ کو قول امام کا تابع بنا کر سرکار وفا کہہ رہے تھے یاد رکھو خواہشات کے دھاروں میں بھیجانے کا نامی شجاعت نہیں بلکہ قول امام کی اطاعت اور اکتبا کرنے کا نام شجاعت ہے ہے نہیں اور ہم کیا سمجھتے فلاہ کو دو باتیں کہہ دو فلاہ کو آگے بڑھ کے کون روک دے گا کس میں امت ہے اور ہم سب سے بڑے شجاعت ہم سب سے بڑے باتوں نہیں جانے کہ ہم شجاعت بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے کا نام نہیں یا جذبات کے دھاروں میں بھیجانے کا نام نہیں بلکہ شجاعت قول امام کی پابندی کرنے کا نام ہے اسی کو تو شجاعت کے اسی سفین میں کیا ہوا تھا مالک اشدر ہے ہے نہیں حاکم شان کی خیمے تک پہنچ گئے تھے تاریخ آپ کے سامنے اور جب نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا امیرہ کائنات نے کہا مالک کو واپس بلالاؤ اس کے پہلے بھی شاید یہ جملہ کہہ چکا ہوں بہت سخت ہے فوجیں آگے ہوتی تھی اور آخر میں حاکم کا خیمہ ہوتا تھا اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے اگر وہ مرے گا تو جنگی ختم ہے ساری فوجوں کو چیرنا اور چیر کر حاکم شام کے خیمے تک پہنچ جانا آسان کام نہیں تھا ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع کو جانے گرامی چیرتے ہوئے جانا لوہے کے چنے چھبا کر مالک اشتر وہاں پہنچے تھے ہوا کیا اتنی دیتی کہ خیمے کی رسیہ کاٹتے خیمے میں داخل ہوتے حاکم شام کا کام تمام کرتے صرفین کا مارے کا فتح ہو جاتا لیکن آنے والے نے خبر دی مالک علی کہہ رہے ہیں جاہو وہی رکھ جاؤ کیا کہ ہم اور آپ ہوتے تو ارے مولا کام تمام ہے بس فتح آپ کا مقدر لیکن جانے گرامی اٹھیوی تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور رکھ کے بتایا کہ یاد رکھو جذبات کے دھاروں میں بہکے حملہ کرنا شجاعت نہیں سوچ سمجھ کر قول امام کی اطاعت کرنے کا نام شجاعت ہے تلوار رکھ کے جب واپس آئے جملہ کو جناب مالک اشتر جب اس دنیا سے گئے ہیں تو امیر کائنات نے کہا تھا مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول اللہ سے ہے کتنی بڑی بات ہے جو مقام رسول اللہ کے لئے علی کا تھا وہی مالک اشتر کا مقام کب جب انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے جب انسان اپنے آپ کو جذبات کے جانگاہ میں دھارے میں بہنے نہ دے بلکہ آج ہوتا کیا ہے آج ہمارے پر دین کی جو بنیاد ہے عقیدوں پہ ہو گئی ہے اس کے خلاف مت بولی ہے واللہ آپ کافی آپ مقصر ہے نہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے کیا کیا ہے عقیدوں میں اور جذبات میں اپنے دین کو دیکھنا شروع کر دیا جبکہ دین جذبات کا نام نہیں سوز سمجھ کر قدم اٹھانے کا نام ہے یہ سرکار وفا کا درس ہے جو سرکار وفا نے ہمیں دیا جب اس طریقے سے قربانیاں دی جائے اور اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو کبھی علی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مالک کا وہی مقام تھا جو میرا مقام رسول اللہ کے لئے ہے اور اب بات جیسی قربانیاں پیشو تب فاطمہ اسے اپنا بیٹا کہتی ہے ہینے جانے گیا ہمیں کچھنے مقام آتا ہے یا ایک بات نہیں بارہا شہزادی نے سرکار وفا کو اپنا بیٹا کہا تاریخ کہتی ہے کہ ایک مومنہ ہے کربلا مولا پہنچتی ہے کربلا مولا گئی روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی اور صبح سے شام تک امام حسین کے ذریع اقدس میں بیٹھی عبادت کرتی رہی عبادت کرتے کرتے تھکی ایک لمحے کے لئے آنکھ لگی خود مومنہ نے نخل کی علماء نے اسے کتابم جگہ دی آنکھ لگی تو کیا دیکھا اپنے آپ کو جنت کے دروازے پر پایا اور ایک مقام پر شہزادی تشریف فرمائے چاہتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے شہزادی کی آواز سنی اے ہو رو اسے جنت میں آنے نہ دو وہ تو پریشان ہو گئی میں تو کہنے لگی میں تو آپ کے بچوں کے ماننے والی میں تو آپ کی چاہنے والی نہیں تم سب کچھ ہو لیکن میرے بیٹے کی ظاہرہ نہیں ہو کہ شہزادی کیسے بات کر رہے ہو میں تو صبح سے بیٹھے آپ کے بیٹے حسین کے ذریع میں بات کر رہی ہوں کہ نہیں میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہو تم حسین کے روزے تک تو گئی لیکن میرے لال عباس کے روزے پہ تم نے حاضری میری اسی لئے سرکار روحا کو باب الحسین کہا گیا کہ اگر رسول تک جانا چاہتے ہو تو علی کے ذریعے سے آنا حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو عباس کے دروازے سے آنا ہم غور کر رہے ہیں تو یہ ایک مقام نہیں بلکہ کتنے موقع ہیں جہاں شہزادی نے عباس کو اپنا لال کہا کیا؟ ہر ماں عزان گرامی آپ اندادہ کیجئے کیا شہزادی ہر کسی کو اپنا لال کہہ سکتی نہیں اپنا ایک مقام ہے اس مقام تک اگر کوئی اپنے آپ کو پہنچا دے تب وہ مستحق ہوتا ہے کہ اسے شہزادی اپنا بیٹا کہے اب غور کر جانگم تو سرکار وفا پر اتنا ہی نہیں بلکہ ناستہ شہزادی کو سرکار وفا پر تاریخ آپ دیکھیں حشر کا ہنگام ہوگا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے آواز ہوگی جب مقام شفاعت میں ہوں گے اے علی فاطمہ سے کہو کہ آج شفاعت کے لئے ان کے پاس کون سا سامان ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمارے چانے والوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہے ہمارے امتیوں کی شفاعت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے شہزادی سرکار وفا کے کٹے ہوئے بازو پیش کرے گی کہ بابا آج شفاعت کے لئے میں اپنے لال عباس کے بازو لے کرائی ہوں تو عباس اس جری کا نام اسے فاطمہ اپنا لال کہے آپ غور کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھئے آج کائنات کی مشکلیں اگر کوئی حل کرتا ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے ہے نہیں؟ جو بھی مشکل آئی ہم اہل بیت کے دروازے پر یہ نہیں ہے اہل بیت کے دروازے پر یقین ہے جانگرامی اہل بیت پورے کائنات میں نے دنیا نہیں پوری کائنات چھرین پرین انسان حشرات سب کے لئے اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے اور اہل بیت کے گھرانے کوئی مشکل کشا کو عباس کا آجاتا ہے ہے نہیں؟ منتخب تواریخ میں ایک واقعہ نقل ہے ایک عربی شاعر تھا اچھا شاعروں کا بھی اپنا ایک مقام ہے اور اپنی ایک منزلت ہے یا اور بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں جہاں اچھے شعرہ ہیں وہ کچھ شعرہ نے شاعری کو بدنام بھی کیا ہے ہے نہیں گانوں کی دھنسے نہیں معلوم کیا کیا چیز ہے آج ہمارے پاس نہوں کی شکل میں وارد ہو رہی ہے لیکن خیر کوئی واقعہ بھی تو شاعروں کا اپنا ایک مقام ہے اور اس زمانے میں شاعری بھی جب شعرہ کرتے تھے تو خود اس کے اوپر ایک نظر سانی کرتے تھے اور نظر سانی کرنے کے بعد ایک استاد کے پاس لے کے جاتے تھے اس کلام کی تشیح کراتے تھے اور اس کے بعد پھر کہیں پڑھتے تھے منتقب التوارق میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک عرب شاعر بڑا مشہور و معروف شاعر جس نے سرکار وفا کے حال پر ایک نوحہ لکھا اليوم من استجار بھی کہیں کہ اس کا پہلا مصر آجان کے ہمیں اس نے لکھا لکھنے کے بعد جب تسیح کرنے کے لئے بیٹھا ایک مطبع پڑھلو کچھ غلط تو نہیں لکھا کہ اليوم من استجار بھی الہدا کہیں کہ اس کا پہلا مصر پہلا ہی مصر آجان پڑھا تو کہتا ہے شیر تو بہت اچھا ہے لیکن اس شیر سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کئی نہ کئی سرکار وفا کی شخصیت بہت بلند پائے کیے اور امام حسین کی توفین محسوس ہو رہی ہے ترجمہ کیا تھا شیر کا کہ آشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن بہت ہو جاتا ہو آشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن ہدایت کا چراغ بھی ابباس کے تحفظ میں تھا اس طریقے کا ایک محفوظ اس کا چکہ ہر شیر کا اردود اور جمع مکمل طریقے سے نہیں کیا تھا یعنی جو ہدایت کا چراغ ہے وہ بھی ابباس کے تحفظ میں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ امام حسین کی کچھ شخصیت کم معلوم ہو رہی ہے اور سرکار وفا کی شخصیت کچھ زیادہ معلوم ہو رہا ہے ان اشارتوں سہیٹ میں رکھ دیا کہ اس کا پہلا مصرہ ہی سہی نہیں تو بقیہ مصروں کا کیا کہنا رکھ دی اس کے بعد شب جمعہ تھا رات میں سویا اچانک سے اپنے آپ کو حرم امام حسین میں پارتا ہے روزے کی ذری دیکھی دھوڑ پڑا کہ آج تو شب جمعہ ہے اور لما سے سنا ہے کہ شب زیارت امام حسین ہے بہت بھیڑ ہوگی بہا مجمع ہوگا سہن کو کراس کیا کراس کرنے کے بعد ذری کے قریب والے حصے پہ گیا کوئی دکھائی نہیں دیرا بلکل ذری کے قریب چلا گیا یہاں بھی کوئی نہیں ایک مرتبہ کیا واقعا میں امام حسین کے روزے میں ہوں یا کئی اور ہوں اچھا کچھ خادم دکھائی دیئے خادم سے پوچھا کیا یہ روزہ روزہ امام حسین نہیں کہا یہاں یہ امام حسین کا روزہ ہے کہ پھر آج شب جمعہ نہیں کہ نہیں شب جمعہ بھی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جب انبیاء اوسیاء اولیاء ملائکہ امام حسین کے روزے کی زیارت کے لیے آتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آخر ماجرہ کیا ہے کہ تم نے جو سنا ہے وہ بھی سئی جو دیکھ رہے ہو وہ بھی سئی کہ پھر یہاں مجمع کیوں نہیں یا بھیڑ کیوں نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں کہ کیا مطلب تھوڑی دیر کے لیے نہیں کہ اس لیے اولیاء اسی آیانی دکھائی دے رہے ہیں کہ خود اس وقت امام حسین اپنے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں کتاب کے حوالے کے ساتھ آپ کو پیش کر رہا ہزاند کیان اس کا مطلب سرکر ہے وہ کہتا ہے اچھا ہے اب ایسی بات ہے چل پڑا تاریخ کہتی ہے کتنی دور ہے ازاند کیان بین الحرمین کے راستے کو کروس کیا اس زمانے میں تو بلڈنگیں ہوتی تھی ہجھ تو بین الحرمین ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صفہ اور مروہ کا جتنا فاصلہ ہے جا کے آپ گوگل میں سرچ کیجئے بلکل اتنائی فاصلہ امام حسین اور روضہ ابباس کے زینگاہ میں روزہ کا ہے کروس کیا سرکار وفا کے روزے میں داخل ہوا تو بڑی بھیڑ تھی اچھا مجموع بھی بہت تھا بڑی محنتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں پہنچایا اور سرکار وفا کی زیارت پڑھنے لگا السلام علیکہ ایو العبد و صالح متیہ علی اللہ والرسول اتنا جملہی ادا کیا تھا کیا دیکھا امام حسین اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار وفا کی زیارت کر رہے ہیں زیارت کرنے کے بعد جب امام حسین زیارت سے فارغ ہوئے تو وہی پہلا مصرہ جسے اس نے لکھا تھا اور لکھنے کے بعد یہ کہا تھا کیسا لگ رہا ہے اس سے عظمت امام حسین میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے اور مرسیہ کو رکھ دیا تھا وہی مصرہ امام حسین دور آ رہے ہیں آج کے دن ہدایت کا چراغ بھی ابباس کی زمانت میں ہے ایک مطبع مصرہ سنا چوک گیا کہتا ہے آقا یہ مصرہ تو میں نے کہا تھا کہاں آپ ہی کا مصرہ پڑھ رہا ہوں کیوں نہیں تجھو مرسیہ کو پڑھتے کہا نہیں آقا مجھے ایسے لگا کہ کئی اس مصرے میں آپ کی عظمت کم ہو رہی ہے سرکار وفا کی عظمتیں زیادہ ہو رہی ہے کہ نہیں تم نے بلکل صحیح کہا آشو کا سما وہ سما تھا جب حسین بھی سرکار وفا کے تحفظ میں تھا کیوں جملے میں نے پیش کیے میں نے کہا دنیا کی جو مشکل کو شائع کرے اسے اہلِ بیت کا گھرانہ کہتے ہیں اور اہلِ بیت کی جو مشکل کو شائع کرے اسے ابباس کہا جاتا ہے ہے نہیں مستند کتابوں میں موجود ہے دعاوں کی کہ مصیبت میں آئیے تو ایک سو تیتیس مرتبہ یا کاشف الکر بے انوجھل حسین اگر ابباس حسین کا مشکل کو شانہ ہی تو پھر یہ جملے کہے کیوں جا رہے ہیں مستند دعا مستند کتابوں میں موجود ہے کہ جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ دعا ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھ کر سرکار وفا سے اپنی حاجت کو طلب کرے جو جو کائنات کی مشکل کو شائع کرے اسے اہلِ بیت کہتے ہیں اور اہلِ بیت کے لئے جو مشکل کو شاہ بن جائے اسے ابباس کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے بڑے غور کرنے کے بعد کہ کیوں آپ کے علقاب میں ایک لقب باب الحوائج کا ہے کیوں ایک لقب باب المراد کا ہے باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ باب المراد مرادوں کا دروازہ کیوں ہے جانا گرامی شاید وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ ابباس نے اپنی ساری خوائشیں اپنی ساری حاجتیں اپنی ساری مرادیں اپنی ساری تمنایں امام وقت پر قربان کر دی تاجہ بناؤ کہ کہا ہو اے ابباس آج سے ہم تمہیں باب الحوائج بنا دیں گے جو بھی تمہارا علام لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے اس کی حاجت کو نہیں کہا لیں گے کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی حاجتیں اپنی مرادیں اپنی تمنایں سب قربان کر دی امام وقت کے اوپر ولی خدا کے اوپر جو بھی آج کے بعد تمہارے نام سے ہماری بارگاہ میں آئے گا ہم اسے بھی رد نہیں کریں گے اس لئے سرکار وفا باب الحوائج ہے باب المراد ہے جانے گرامی تاجہ آپ نے آپ کی شجاعت کو مرائزہ کیا لیکن میں نے کہا اصل شجاعت یہ نہیں تھی کہ آپ تلوار چلا رہے تھے اصل شجاعت یہ تھی کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا بھی جانتے تھے اپنے خواہشات کو کچلنا بھی جانتے تھے اپنی باتوں کو چھوڑنا بھی جانتے تھے اگر قول امام سامنے آ جائے حضران گرامی اس مزاز کے بعد میں نے کہا وہ ردبہ خود آتا کرتا ہے کہ کئی امام معصوم آکے عبد سالے کہتے ہیں تو کئی شہزادی آکے اپنا بیٹا کہتی ہے حضران گرامی آپ غور کر رہے ہیں تو کئی آنے کے بعد امام نافذ البصیرہ کانا اممنا لباس نافذ البصیرہ کہ ہمارا چچا اباس نافذ بصیرت تھے کے لئے موقع ملے گا تو جملوں کی وضاعت کروں گا کہ بصیرت کہتے کسی ہے سرکار وفا کی ذاتی جانے گا ان قربانیوں کے بعد اور ہر قسم کی قربانی سرکار وفا نے قبول کی پس میں نے اپنی گفتگوں کو تمام کیا کل منزلِ مسائب میں میں آپ کے خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اسیروں کے قافلے کو جب رہائی ملی اللٹا ہوا سامان واپس آ گیا ردائے مل چکی سر واپس آ گئے ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے شہید کے سر کو لے لیا جب دو نننے نننے سر آئے تھے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا تو کسی نے کہا تھا کہ ان بچوں کی ماں موجود نہیں تو شہزادی زینب نے کہا تھا اے کہنے والی ایسا نہ کہنا یہ میرے دو لال ہے لیکن کربلا سے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے چلی ہو جب بھی روگی اپنے بچوں پر نہیں بھائی حسین آپ پر گریہ کروں گے جناب فضہ آگے بڑی تھی اور دو سروں کو اپنے آغوش میں لیا تھا رہائی ہو گئی اماریا آمادہ ہے اماریوں پر ریشم کے پردے لگے ہوئے ہیں تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب نے جیسے ریشم کے پردے دیکھے کہ بیٹا سیدے سجاد ہم ان پردوں کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے کہ کالے پردے لگا دیے جائے محمل پر ان کالے پردوں میں بیٹھ کر ہم جائیں گے اماریا تیار ہو گئی تاریخ نے لکھا جب اماریا تیار ہو گئی شہزادی حسین کا پرسہ لے چکی بھائی کا ماتم کر چکی ساری اماریوں میں بی بیوں سے کا اپنی اماری میں بیٹھ جاؤ جب اماریا آمادہ ہو گئی تو مختل کہتا ہے جناب زینب جو بعد عصر آشور قافلے کی صفاح سالار بھی تھی ذمہ دار بھی تھی دیکھنا شروع کیا کہ کیا ساری بی بیاں اپنی اپنی اماری میں بیٹھ گئی ہے یا نہیں بیٹھی جب اماریوں کو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا ایک اماری ہے جو خالی دکھائی دے رہی ہے مختل کہتا ہے بہن امم کلسون کو بلایا اے بہن امم کلسون ذرا دیکھو تسعی کس بی بی کی ہماری خالی رہ گئی ذرا غور و فکر کیا گیا تو بہن کہتی ہے اے بہن زینب بھابی رباب کی ہماری عجروں کو ملاللہ بیٹا سید سجاد تمہاری ماں رباب لکھائی نہیں دیتی کہا پوپی امم آپ اماری میں بیٹھیں میں جانتا ہوں میری ماں کہا ہوگی اماریا چلی زندان شام کے قریب سے گزر ہوا مختل کہتا ہے سید سجاد سے شہزادی دینب نے کہا اے بیٹا یہ تو زندان کا راستہ ہے پوپی امم ہو نہ ہو میری ماں رباب اسی زندان شام عجروں کو ملاللہ صاحب اولاد تصریف فرما ہے اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے کسی کا گھر ایسے نہ اجھلے جیسے رباب کا بھراغر اجھل گیا کسی کی گود ایسے نہ اجھلے جیسے رباب کی بھری گود اجھل گئی مختل کہتی ہے شہزادی زینب ہماری سے اجھلی ایک مطبع زندان شام میں داخل ہوئی جیسے کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے جوان کے لاشے پر لپٹ کے روتا ہے رباب خبر سکینہ سے آواز دیکھے کہہ رہی تھی چلو مدینہ نہیں چلو بھی اجھلو کمال اللہ مجھے نہیں معلوم کیا کہہ کے جناب زینب نے رباب کو آمادہ کیا کاندے کو سمالا رباب کو لے کر چلی لیکن اللہ اللہ دل کہتا ہے جب پھپی اور ماں قبر سکینہ سے چلی ہوگی تو قبر سکینہ سے آواز آ رہی ہوگی اے اممہ کر بنا جائیے گا تو بابا حسین سے میرا اسلام کہیے گا آپ اپنے سینے پر سلاتے تھے نا سکینہ نے آپ کے بعد تماشے کھائے اے تازیہ نے کھائے ایسے لگ رہا تھا اے قبر سکینہ سے آواز آ رہی ہو اے پھپی اممہ جب چچا پاس پاس جائیے گا تو ان سے بھی میرا سلام کہیے گا کہیے گا چچا آپ کو آپ کی بتی جی نے بہت یاد کیا قدم قدم پہ یاد کیا تازیہ نے کھائے یاد کیا نامن میں آگ لگی یاد کیا پانی دکھا کے پھیک دیا گیا آپ کو یاد کیا اجرکمالاللہ مقتل کہتا ہے اماری آمادہ ہوئی اماریوں نے چلنا شروع کیا شام کی حدود پہ شہزادیاں پہنچی شہزادی زینب کو کچھ شام کی عورتیں خداحافظ کرنے کے لیے آئی تھی شہزادی نے اماری کا پردہ ہٹایا آواز دیکھ گئے تھے شام کی عورتوں خداحافظ علی کی بیٹی زینب جا رہی ہے لیکن اپنی ایک امانت کو زندہ لے شاہد اے شام کی عورتوں جب کبھی رات کی تاریخی ہو میری بچی تنہ ہے ایک چراغ روشن ضرور کر دینا اسیروں کا قافلہ چلا مختل کہتا ہے وہ مقام بھی آیا جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہاں سے ایک راستہ مدینہ کے لیے جاتا ہے ایک راستہ کربلا کے لیے جاتا ہے بی بیوں نے کربلا کا نام سنا تڑب کے کہتے بیٹا سیدے زینب ہم چلے تھے تو اسیروں کے اسیروں کے جب چلے تھے تو ہمارے شہدہ کے لاشے پاوان کربلا کی زمی پر پھر اے بیٹا سیدے سجھا ہمیں کربلا لے چلو ہم دیکھیں تو سعی اور لاشوں کی حالت کیا ہے قافلہ مور دیا گیا مختل کہتا ہے ادھر کربلا ہے جعبیر بن عبداللہ انساری کربلا میں موجود عربین کی روایت ہے کربلا کے پہلے ظاہر ہے تاریخ کہتی اپنے غلام کے ساتھ آئے تھے فرات پہ غسل کیا تھا مختل کہتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہا تھا مجھے آقا حسین کی قبر بتا دے غلام نے کہا تھا یہ کچھ قبریں ہیں مجھے نہیں پتا کون سی قبر حسین کی قبر ہے جناب جعبیر نے کہا تھا قبروں کے درمیان مجھے کھڑا کر دے قبروں کے درمیان جعبیر کو کھڑا کیا جعبیر نے آواز دی السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ مختل کہتا ہے قبر امام حسین سے آواز آئی وہ علیکہ السلام یا عمی جعبیر اے چچا جعبیر آپ پر بھی میرا سلام قبر حسین بھی اپنے آپ کو گرا دیا تھا بس مسائب تمام ہو گئے ساری باتیں نہیں پڑنا چاہتا ایک مرتبہ بی بی آئی ہے پھر قسمت رہی حیات رہی تو پیش کروں گا کہ بی بیوں نے کس طریقے سے عربین کربلا میں ممن آیا لیکن جب جعبیر چوتھے امام کے قریب بڑے غلام نے کہا یہی امام ہے جو آپ کے سامنے ہے جعبیر آگے بڑے کہ مسافیہ کرے سیدے سجاد کو سینے سے لگائے چوتھے امام نے ہاتھوں سے رکا اور جعبیر تڑپ گئے جعبیر جعبیر تڑپ کیا کہتے ہیں بیٹا سیدے سجاد ہم تو تمہارے ہاتھ چھوما کرتے تھے تمہیں گلے سے لگایا کرتے تھے آج تمہارے بابا کیا چڑے گئے تم گلے بھی ملنا نہیں جاتے اے طرم کے بیمارے باندھ گاتا اے چچا جانے اے کیسے بتاؤ میرے گلے کے توقع نشا جس نمت ہے سر المستودفیہ پروردگارہ ہمارے آسوں کو دومان شہزادی میں جگہ انعیت فرما ہمارے آسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے قلب نازدین امام گم سے راضی خوشنوت فرما امام کی دعاوں میں ہمیں شامل حال فرما تغیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق قرامت فرما جو دعائیں دل میں لے کرنا اسے قبول و مستجاب فرما جو دعائیں رہ گئے اسے قبول و مستجاب فرما میں معبود منتقی میں خون امام خسین یوسف ازارہ امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تسامل علیم ایک بچہ محمد عمران اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ ازارہ سے دعائے صحت کے لئے کہا گیا ہے آپ ازارہ سے کہا گیا ہے پانچ مرتبہ محیدی کی تلات فرما کر اس بچے کے لئے اور جا کے مومنین بیماغ کی شفایہ بھی کے لئے دعا فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبو المصطرح زادہ ویکشف السو اما یجیبو المصطرح زادہ ویکشف السو اما یجیبو المصطرح زادہ ویکشف السو اما یجیبو المصطرح زادہ وَيَكْشِ فُسُو اَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ عِذَادًا وَيَكْشِ فُسُو اَمَّا يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ عِذَادًا وَيَكْشِ فُسُو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پرورد گائے صحیح کریمہ کی صدقے میں جس بچے کی صحتیابی کے لئے دعا کی گئی ہے اسے شفائے کامل و آجل انائیت فرماؤ جہاں کے مومنین بیمار نے صحت کاملہ و آجل آئینا